موسیقی شروع کرتا ہوں یسو المسیح کے برکت نام سے جوندوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی طرح کرتے ہیں میں لیاقت منور سرویہ صدر وابانی ماس صدر صدر پاکستان مسیحہ ملت پارٹی آج اس موقع پر پاکستان کے تمام مسیحوں سے اپیل کرتا ہوں اور بیرون ملک بسنے والے تمام اورسیز پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ سانیہ جڑا والا میں ہمارے ساتھ جو ہوا پاکستانی مسیحوں کے ساتھ جو ہوا اس کے لئے دعا کریں اور جو ہمارے چلسے چلائے گئے جو ہماری بائبل مقدس چلائیں گئی بائبل مقدس کی بیرمتی کی گئی لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا تمام مسیحوں گھروں کو وہاں پہ جلا دیا گیا تو آپ دعا کریں کہ وہاں کے جو مجرم ہیں ان کو ہماری حکومت جو ہے کیفرے کردار تک دے جائے اس کے ساتھ ساتھ میں پادری وکی کے میں مسئلے پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تمام جو پاکستانی ہیں پاکستانے بسنے والے تمام مسیحی ہیں وہ دعا کریں کہ خداون جو ہے پادری وکی کو اور ان کے ساتھ جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور جڑا والا کے جتنے بھی بے گناہوں کو وہاں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے خداون ان کو جلدہ جلد رہا کرے کیونکہ ہمارے لوگ بے گناہ ہیں ایک تو ہمارے ہی گھروں کو جلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا آپ دیکھیں پادری وکی کے معاملے کو پادری وکی کو جو ہے گہر ضروری حراست میں رکھا گیا پادری وکی کے ساتھ تشدد کیا گیا پادری وکی کے ساتھ ریاستی ادارے نے بے پناہ تشدد کیا اس بیچارے کو فالج کا اٹیک ہوا اس کے ساتھ ساتھ فالج کے اٹیک کے ساتھ ساتھ پادری وکی جو ہے ذہنی طور پر مزور کر دیا گیا اس کو آپ سب پاکستانی پاکستانے بسنے والے اور اوبرسیز پاکستانی آپ پادری وکی کے لیے دعا کریں کہ خداون ان کو سید یابی دیں سید یاب کریں اور ان کو انصاف فرام کریں اور میں حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ پادر وکی کو جو ہے وہ ہاسپیٹل ہنتکل کریں آج بھی جج نے یہ آرڈر کیے کہ اس کو ہاسپیٹل پنچائے جائے لیکن آپ نے اسے پولیس نے اس کا فٹنس سیٹیوکیٹ وہاں سے بنوایا اور اس کو جو ہے پھر حوالات میں لے گئے ہیں انیسٹیگیشن کے لیے آپ نے ان کو تین دن کا ہماری جو عدالت ہے اس نے تین دن کا ریمانڈ دیا اور تین دن کے ریمانڈ میں جو ہے اب پادر وکی کے ساتھ تشدد کریں گے پادر وکی کو جو ہے غیر ضروری رسا رسا کیا جا رہا ہے تو پاکستان مسیحہ ملت پارٹی اور ماس جو ہے پوری پاکستانی قوم سے اور اور سیز پاکستانیوں سے بزارش کرتے ہیں کہ آپ جمعے والے دن جو ہے وہ سانے جڑا والوں کے مجرموں کو کیفر کردار تک پنچانے کے لیے روزہ رکھیں اور پادر وکی جو بے گناہ ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے روزہ رکھیں تاکہ ہمارے مسیحوں کے پاس ہم یہاں پہ مظلوم ہیں ہم یہاں پہ بے بس ہیں ہم یہاں پہ بے سہارا ہیں ہمارے پاس جو اتھیار ہے وہ ہمارے خداون کا ہے اور خداون نے کا ہے آپ دعا کرو اور دعا جو ہے ہماری طاقت ہے دعا کی طاقت سے ہم جو ہے خداون ہماری ہمارا ساتھ دے گا اور خداون ہمارے بے گناہوں کو رہا کرے گا اور جنہوں نے ہماری بائبل مقدرز کو جلایا جنہوں نے ہمارے چرچز کو جلایا جنہوں نے ہماری سلیب کی بے عربتی کی خداون انہیں ضرور صدا دے گا آپ سب یقین رکھیں اور دعا کریں کہ خداون جو ہے وہ اپنا انصاف قائم کرے پاکستانی مسیحوں پہ اور پاکستانی مسیحوں کا سب سے بڑا جو اتھیار ہے وہ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ دعا ہے آپ لوگ دعا کریں اور جمعے کا روزہ جو ہے پاسٹر وکی کے لیے مقصود کریں اس کے جو ساتھ بند ہیں لوگ ان کے لیے مقصود کریں اور پادل وکی کی صحتیابی کے لیے دعا کریں اس روزے میں اور اپنی خاندانی شخصی اور قلیسی دعاوں میں پادل وکی کو ضرور یاد رکھیں جڑا مالا کے لوگوں کے ضرور یاد رہے ہیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات